بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم عباس علی پیارے آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ہیلپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو احساس ایمرجنسی پروگرام میں آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے ریجسٹر کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے خود احساس پروگرام میں اپلائی کریں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں احساس ایمرجنسی پروگرام کی ویب سائٹ اسے ہم ٹائپ کریں گے احساس.nadra.gov.pk لکھنے کے بعد اینڈر کر دیں گے احساس ایمرجنسی پروگرام کی ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے اپنا شناتی کار نمبر فراہم کر کے اپنے اندراج کی تصدیق کریں آپ اپنا شناتی کار نمبر فراہم کر کے اپنی اہلیت آن لائن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ فی الحال اجسٹر نہیں ہیں تو اپنی اہلیت کی تصدیق کر کے آن لائن اندراج کریں مزید معلومات کے لئے براہ کرم درج زیل دیئے گے سوالات اور جوابات پڑھیں اکثر پوچھے گے سوالات سوال نمبر ایک میں اس پروگرام کے لئے اپنی اہلیت کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں جواب ہے اپنی اہلیت کی تصدیق کے لئے آپ اکیاسی اکتر پر ایس ایم ایس بیج سکتے ہیں یا آپ آن لائن اس کی تصدیق کر سکتے ہیں سوال نمبر دو کیا میں اپنے والد یا والدہ شریک حیات کی ریجسٹریشن کی تصدیق کر سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے آپ اپنے شناتی کا نمبر فرام کر کے اپنی ریجسٹریشن کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ اہل نہیں ہیں اور آپ کے والد والدہ یا شریک حیات اہل ہیں تو یہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا جائے گا سوال نمبر تین ویب سائٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹری کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب ہے آپ اپنے شناتی کارڈ اور موبیل نمبر کی تصدیق کر کے اپنا اندراج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے آپ کا پیشہ اور بیان طلب کیا جائے گا سوال نمبر چار رکم کب منتقل کی جائے گی اس کا جواب ہے آپ کی درخواست کی تصدیق کے بعد آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اگاہ کیا جائے گا سوال نمبر پانچ کیا خاندان کے سارے افراد اندراج میں حصہ لے سکتے ہیں ایک خاندان کا ایک اندراج ہو سکے گا سوال نمبر چھے سروسز اکاسی اکتر پر ایس ایم ایس پیجنے کا کتنا بیلنس کٹے گا اس کا جواب ہے ایک روپیہ فی ایس ایم ایس بشمول ٹیکس تو دوستو یہ تھے اکثر پوچھے گے سوالات کے جوابات احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اپلائی کرنے کے لئے اپنا شناہتی کارڈ نمبر درج کریں گے شناہتی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے تصویر میں دیا گیا کوڈ لکھیں گے کارڈ لکھنے کے بعد تصدیق کریں پر کلک کر دیں گے اہلیت کی تصدیق آپ برائے مہربانی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اپنے اندراج کے لئے اپنے بنیادی معلومات یہاں فرام کریں احساس ایمرجنسی پروگرام کے لئے درخواست شناہتی کارڈ نمبر موبائل نمبر ادھر ہم موبائل نمبر لکھیں گے موبائل اپریٹر ادھر ہم موبیلنگ پر کلک کر دیں گے تصویر میں دیا گیا کوڈ کوڈ لکھنے کے بعد تصدیق کریں پر کلک کر دیں گے ہم احساس ایمرجنسی پروگرام کے لئے درخواست براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پشیدہ نہیں رکھی اگر فرام کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے شناتگار نمبر موبائل نمبر نام عبدالستار پیشہ ادھر ہم پیشہ منتخب کریں گے تمام پیشہ ہمیں شوہ رہے ہیں کاریگار پیشہ منتخب کرنے کے بعد میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک گریب خاندان سے ہے اور میں معاشی اور مالی طور پر اس کرونا وبا بیماری سے متاثر ہوں میرے خاندان کا کوئی فرد ہی آئی ایس پی کی طرف سے مالی امداد نہیں لے رہا براہ مہربانی مجھے احساس ایمرجنسی پروگرام میں مالی امداد فرام کی جائے یہ میسے پڑھنے کے بعد ہم ٹک لگا دیں گے جمع کریں پر کلک کر دیں گے ہم احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اندراج کے لئے اپنی ذاتی معلومات فرام کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا آپ کچھ دن بعد اکیاسی کتر پر ایس ایم ایس بیج کر اپنے اندراج کی چانچ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو انصاف ایمرجنسی کیش پروگرام میں ہم نے اپلائی کر لیا ہے کچھ دنوں بعد ہمیں میسے رسیب ہوگا کہ آپ اس انصاف پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں اگر ہم اہل ہوں گے تب بھی ہمیں میسے رسیب ہو جائے گا اگر ہم نہیں اہل ہوتے تب بھی ہمیں دونوں صورتوں میں میسے رسیب ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے لئے ہماری یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو